موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو دیفیس مٹرکس تو سو تھرٹی ایم کی آئے کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے جس کے انترگت جو اے ای ایس سے ریڈار اپ گریڈ ہونے والا ہے سو تھرٹی ایم کی آئے میں یہ موسٹ لائکلی گیلیم نائٹرائٹ سیمیکنڈکٹر پر بیسڈ ہو سکتا ہے اور اس کی ڈیلیوری اگلے سال کری جا سکتی ہے جس کے بعد سے یہ سو تھرٹی ایم کی آئے ٹیسٹ بیٹ پر دوزار پچیس سے ٹیسٹ ہونا سٹارٹ ہو سکتا ہے جس کے لیے دو سو تھرٹی ایم کی آئے اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایک کافی اچھی نیوز ہے پہلے یہ ایکسپیٹ کیا جا رہا تھا جو ای 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 سی ریڈار ایسی ای تیریس میں لگ رہا ہے اتہم اسی کا ایک سکیلڈ اف ورزن اس میں لگ سکتا ہے جو کی گیلیم آرسنائٹ بیسڈ سیمیکنڈکٹر کو یوز کرتا ہے تو جو گیلیم آرسنائٹ بیسڈ سیمیکنڈکٹر کو یوز کرنے والے ای 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 سی ریڈار ہوتے ہیں ان کا جنرلی پاور کنزمشن زیادہ ہوتا ہے اور سو تھرٹی ای 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 کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا پاور ایشوز ہیں جس کے وجہ سے ایون رشیان سو تھرٹی ای سیم کو جب اپگریڈ کیا گیا تو اینجنز کو چینج کرنا پڑا تاکہ جو ایربیس ریڈار باد میں لگا ہے اس کی پاور ریکارمنٹ پوری ہو پائے جس کے لیے سو تھرٹی فائف سے ایل فاری ون اینجنز کو بورو کر کے لگایا گیا اور سیم اپگریڈ انڈیا کو بھی سو تھرٹی ای 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 کے لیے آفر کیا گیا تھا پر انڈیا نے انجن ریپلیسمنٹ کا اپشن جو ہے آپ نہیں کیا جو کہ یہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہونے والا تھا تو اگر آپ ہمارے ویڈیوز پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کنسرن ریز کیا تھا کہ سو تھرٹی ای 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 کے ساتھ اگر ای 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 سی ریڈار لگے گا تو یہاں پر ریکوائیڈ پار بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کیونکہ اب چانسز بڑھ گئے ہیں گیلیان نائٹرائیڈ سیمیکنڈکٹر بیسٹ ای 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 سی ریڈار کے تو یہ پرولم کافیت تک سوٹ ہو جائے گی اور پرفومنس میں کوئی بھی کامپرومائز نہیں گرنا پڑے گا تو پرانے ایکرافٹ میں ان نئے ریڈار کو لگانے میں ایشو آتا ہے اور سیم ایشو لیگیسی ہورنٹ کے ساتھ امریکہ نے بھی فیس کیا تھا لیکن وہاں بھی پرولم کو سوٹ کرنے کے لیے ایک گیلیان نائٹرائیڈ سیمیکنڈکٹر بیسٹ ای 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 سی ریڈار کو لگایا گیا جو کی ای پی جی سیونٹی نائن وی فور تھا تو جو نائے یو ای ای سی نائن وی کے سوپر ہورنٹس ہیں یہ ای 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 سی ریڈار کو یوز کرتے ہیں جو کی ان کو 150 سے 200 کلومیٹر کی رینج میں ملٹیپل فائٹر سائز ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کے شمطہ پروائیڈ کراتے ہیں یہ ریڈار سائز میں بھی تھوڑے سے بڑے ہیں ساتھی ساتھ ان کی پاور ریکوائرمنٹ میں اچھی خاصی ہے تو یہ ای ای فیٹین ہورنٹس میں یا پھر جنہیں لگیسی ہورنٹس بھی کہا جاتا ہے ان میں نہیں لگایا جا سکتے تھے جس کے وجہ سے جو لگیسی ہورنٹس ہیں ان کے ریڈار پرفومنس میں لیک کرتے تھے لیکن اے پی جی سیونٹی نائن وی فور کے آنے کے بعد جو کی گیلیم نائٹرائیڈ سیمیکنڈکٹر بیسٹ ای 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 سی ریڈار ہے ریڈار سائز چھوٹا ہونے کے باوجود اور پاور ریکوائرمنٹ کم ہونے کے باوجود پرفومنس میچ کرتی ہے اے پی جی سیونٹی نائن سے جو کی ای فی ایٹین سوپر ہورنٹس میں لگے ہیں تو یہ ایگزامپل آپ کو یہ سمجھانے کے لئے سفیشنٹ ہوگا کہ گیلیم نائٹرائیڈ سیمیکنڈکٹر بیسٹ ای 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 سی ریڈار کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور کس لیول پر ہماری پرولم کو یہاں پر سولف کیا جا سکتا ہے تو جو کرنٹ ریڈار ہے سو ترٹی ایم کی آئے میں اسے این او ڈبل ون ایم بارز کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو پیک پار آٹپوٹ ہے یہ 5 کلو وارٹ ہے وہیں پر سو 35 میں جو ایر بیس ای ریڈار لگتا ہے اس کا پیک پار آٹپوٹ 20 کلو وارٹ کا ہے اور اسی کا ای 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 وولیشن ہے بیل کا ریڈار جو کی سو 57 میں لگتا ہے اور وہاں پر بھی پیک پار آٹپوٹ اسی کے آس پاس کا ہے تو 5 سے 20 میں 15 کلو وارٹ کا ڈیفرنس ہے لیکن یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایر بیس ای ریڈار ہے یہ usually 5 کلو وارٹ پر ہی کام کرتا ہے جو کی پیک پار ہے بارس ریڈار کی وہی پر بارس جو ہے یہ ای ای ویش 2 کلو وارٹ پر کام کرتا ہے تو یہ جو 20 کلو وارٹ کی پیک پار آٹپوٹ مل رہا ہے اس کے لیے اچھے کاسی electrical پار ای نپوٹ کی بھی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جو کی ایسا مانے جاتا ہے AL31 Engines جو 130 M.K.A.P. میں فلال کے لئے لگے ہیں نہیں پروائیڈ کرا سکتے تو فیلال کے لئے اس کا ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ کتنی پار پروائیٹ کرا سکتے ہیں لیکن اگر بیل کا ریڈار کا ہی اگزامپل لیا جائے تو 20 کلو وارٹ کے آس پاس کے پیک پاور پروڈیوز کرنے والے ریڈار کی یہاں پر پاور ریکوارمنٹ ہوگی اگر گیلیم آرشنائیٹ بیسٹ ایس سے ریڈار یہاں پر لگایا جاتا وہیں پر بات اگر ہم کرنٹ جنریشن اتم کی بھی کریں تو وہاں پر بھی جو پیک پار آٹپوٹ ہے وہ 10 کلو وارٹ کا ہے جو کی 130 ایم کی آئی کے ریڈار سے زیادہ ہے وہ بھی سائز میں اس سے کافی چھوٹا ہونے کے باوجود تو ان نئے ریڈار سے ایکچولی ایک 130 ایم کی آئیس کو تو فائدہ ہوگا ہی باقی جو دوسرے پرانے ایکرافٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ایون مک 29 کے لئے بھی ریڈار کو یہاں پر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تو اگر مک 29 کو دوبارہ اپگریٹ کرنے پر ویچار کیا جائے گا تو ٹیکلوجی ہمارے پاس پہلے سے ایویلیبل رہے گی یہاں تک کہ اگر ہم میراج روڈہوزن کو بھی لمبے سمجھ تک کے لئے اپریٹ کرنا چاہیں گے اور وہاں پر بھی ریڈار ڈیولپ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کر پائیں گے آئی ہوپ چیزیں یہاں پر کلیر رہی ہو اسی بات پر اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے چہند